اسلام علیکم اسلام بھئی کیا حال چالے طبیعی صحت ٹھیک ہے امید ہے ٹھیک ہی ہوگی آپ کی طبیعی صحت اور جو آ رہے ہو نا اس میں اس کام میں فوڈ رائیڈر کے کام میں فوڈ ڈلیوری کے کام میں اب یہ میری شفٹ سٹارٹ ہونے والی ہے دو بجے رات کے دو بجے سے آٹھ بجے تک المروہ کی اٹھائی ہو یہ شفٹ اچھا یار جو سیلیری پہ آ رہے ہو نا پندرہ سو بھائی جان بلکل ہی نہیں ہو ساڑھے چار سو جن کا آڈر ہے بلکل ہی نہیں ہو ہمیں اٹھائیس سو سیلیری دے رہی تھی بیسک کمپنی سیئے اور اوپر پانچ سو ریال دے رہی تھی ریہیش کا اور ڈیڑھ سو ریال دے رہی تھی نیٹ کا انہوں نے یہ کیا انڈ میں آکے انہوں نے بولا یہ اس سال سے اس سال سے کیا یہ ہمارا پہلا مہین نہیں ہے ابھی تک سیلیری نہیں آئی تو جنوری کی ایک کو یعنی وہی کل انہوں نے میسج بیجا کہ تین سو ریال ہم کم کر رہے ہیں بھائی جان ہمارا تو مطلب دل ہی نہیں تھا نا پھر کام کرنے کا یہ وہ اتنا یعنی بلکل ہی وہ ہو گئے گا یعنی اتنی محنت کر کے پندرہ پندرہ گھنڈے ہم لگا کر پھر بھی ہم نے آڈر پورے نہیں کر پائے اور اب کمپنی مزید جو ہے تین سو اور کم کر رہی ہے ہمیں اٹھائیس سو اور وہ ٹوٹلی ملا کے چونتیس سو ریال ہمارا بن رہا ہے شور آ رہا ہوگا کیونکہ میں روڈ پہ ہوں تو اس لیے اور چونتیس سو ریال بن رہا تھا تب ہم نے پھر بھی جو ہے نا اتنا وہ کیا اس کے بعد کمپنی مطلب مدے پہ آئی پھر ہم نے آج جو ہے کام یعنی کام تو کیا ان کو بولا ہم کام نہیں کر رہے لیکن پھر بھی وہی دس باران سب نے نو آٹھ نو آٹھ آٹھ آٹھر کیے اتنے نہیں کیے پھر کمپنی نے بولا چلو سیئے جو ہے ہم وہی وہ کرتے ہیں اگر ساڑھے چار سو سے آپ کے کم ہوئے آرڈر تو پچیس سو سیلیری لگائیں گے اگر اوپر ہوئے تو پھر اٹھائی سو ہائر اس پہ بھی اب ہم راضی ہوئے کیونکہ جو بھی اس میں آئے ہوئے ہیں ہم تو یہاں مطلب ازاد آئے تھے اور دوسرے بھی جو اس کمپنی میں آئے ہوئے ہیں ازاد آئے تھے اور کفالہ کرایا ہوا ہے ٹرانسفر لیا ہوا ہے تو ہم پہ اتنے کرزیں ہیں سب کچھ وہ ان کے حالات سیڈ نہیں انہوں نے بولا ہم ٹرانسفر ہدھر ادھر نہیں لے سکتے کفالے کیا لیتے ہیں پھرے آپ تو پھر ڈریک کمپنی میں آ رہے ہو اور کتنے پہ آ رہے ہو پندرہ سو سیلیری تو یار کیا بچے گا آپ کو اور ساڑھے چار سو آرڈر آپ سے ہوں گے نہیں جب ساڑھے چار سو آرڈر نہیں ہوں گے نہ تو آپ کو اوپر سے جو یہ شاید رہیش تو وہ دیں گے کمپنی والے اسی رہیش میں آپ کو مطلب وہ وہ تو آلہ تو مل جائے گی ہمیں تو رہیش نہیں دی ہوئی ہمیں تو الگ سے پیسے دیتے ہیں رہیش تو ہم تو تین سو تک رہیش کا آ جاتا ہے ڈہی سو تین سو تک سہیے اوپر کا پھر بھی ہم کو بچ رہے تو اگر آپ پندرہ سو میں آ رہے تو بالکل نہیں ہوں یار اور آرڈر جو ہے یہ پندرہ گھنٹے یہ ذہن میں رکھنا یہاں پندرہ گھنٹے لگاؤ گے اور محنت کرو گے شروع میں تو شاید آپ کے نہ ہو آپ جب پتہ چل جائے گا کیا مطلب روٹین ہے ادھر کی روڈ کیسے ہیں کیسے چلنا ہے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کمانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ بچت ہوگی سہیے مطلب آرڈر پورے ہو پائیں گے آرڈر کمپلیٹ ہو پائیں گے آپ کے ساڑھے چار سو وہ بھی پندرہ گھنٹے کام کر کے سہیے اوپر سے جب بھی یہاں پہ پکڑے جاؤ گے شرطہ پکڑتا ہے شرطہ اس کو بولتے ہیں پولیس والے پولیس والے جب بھی پکڑتے ہیں ٹرائفیک پولیس جو ہے جہاں بھی آپ کو پکڑے گی تو کسی نے کسی چیز کا وہ بہانہ کر کے گرامہ آپ کو لازمی دے گی چلان یعنی آپ کا لازمی ہوگا ڈیڑھ سو یہ پاکستان نہیں ہے یہاں جو ہے یہاں آپ نہ تو کچھ بول سکتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ پکچر لیں گے آپ کی اور اس کے اکامے کی اور رخصے کی اور چلے جائیں گے صحیح تو آپ نے جو ہے یہ ذہن میں رکھتے آنا ہے کہ یعنی اوستن نارمل یہ بھی رکھو اگر ایک ادھ گرامہ بھی آئے ایک دو جیسے بھی اللہ نہ کرے نہ آئے برحال پھر بھی کیونکہ ہم کو تو آئے ہوئے ہیں ہمارے کمپنی والے کو کالے کے لڑکے کو آیا ہے اس سے پہلے میرے کو آیا ہے میں نے وہ انڈیکیٹر نہیں دیا وہ کہہ رہے ہیں تو انہیں انڈیکیٹر نہیں دیا بندہ بھول جاتا ہے کبھی کیا ہے کبھی مطلب بہت وہ ہوتا ہے نا تو کچھ بھی اب لائن ایک چینج کی ہے انڈیکیٹر نہیں دیا یا کسی کو تھوڑا آپ نے کٹ ماری ہے پھر بھی وہ شرطوں نے دیکھ لیا گراما 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 اس طرح سے دو تین سو تو ان گراموں میں چلا جائے گا صحیح ہے پندرہ سو آپ کی سیلیری ہے اب تارگیٹ پورا نہیں ہوگا تو اور بھی وہ کم کریں گے ہزار نکلے آپ کا تین سو ادھر چلا جائے سات سو سات سو میں سے آپ کی کوئی ضروریات ہوں گی وہ کر کے تین چار سو بچے گا تین چار سو پانسو کا کیا فیدہ یار خود ہی یہاں آکے پھر فس جاؤ گے پندرہ سو سیلیری بلکل کم ہے بلکل کم ہے اس پہ نہیں آو ساڑھے چار سو پہ آنا بھی ہے کم از کم پچی سو سیلیری ہو پھر بھی آپ جانے یہاں آکے دیکھ لینا آپ خود تنگ ہو جاؤ گے بولو کہ یار یہ کس کام میں ہم آگے میں ڈرا نہیں رہا یہ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آ بھی رہے ہو اتنی محنت کرو گے بھی کم از کم سیلیری تو اچھی ہو نا پندرہ سو یار یہاں پندرہ سو کی ویلیو ہے پندرہ سو مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کو پندرہ سو تک بچے تب بھی تو ہے نا یہ تھوڑی یہ آپ سوچ کے آ رہے ہو آپ کو سبز باگ دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے آؤ اور یہاں آرڈر آپ زیادہ کرو گی یہ ہے وہ ہے بونس ملے گا یہ سب بکواس ہے ساڑھے چار سو پورے نہیں ہوں گے تو اوپر کیسے کر پاؤ گے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے ہماری کمپنی کے گروپ والوں نے سب ہم اکٹھے ہو کے آج گئے تھے ادھر یہ کر کے آئے یہ تو مطلب انہوں نے پھر وہ کیا ہے لیکن پھر بھی ابھی دیکھو کیا کرتے ہیں آگے ان کے ایسے ہی وہ ہوں گے حالات صحیح ہے تو بھئی جو بھی آ رہے ہو تھوڑا احتیاط سے آؤ اس کام میں اور دیکھ بال کے ایسے نہیں کہ ہاں بھئی اس کمپنی میں اتنا دے رہی ہے وہ تو سب چیزیں کنفرم کر کے آؤ اور پہلے یہ کنفرم کرو اس کمپنی میں کون کام کر رہے اور کیسا ہے کیسا نہیں ہے صحیح ہے اور جو آ چکے ہو جو جن کا ویزا لگ گیا ہے جو بھائی بور رہے ہو چلو ٹھیک ہے آپ کا ہو گئے اب اللہ اللہ کرو ٹھیک ہے آ جاؤ اور آتے ہی جو ہے نا جیسے ہی آپ کا وہ بنے لیسنس بنے یہ کام سٹارٹ کرو اور محنت کرنی پڑے گی پندرہ پندرہ گھنٹے آپ کام کرو پندرہ گھنٹے سے بھی اوپر آپ کو کرنا پڑے گا اور جتنا سکتے یہاں کے حالات آپ مطلب دیکھ لو آتے ہی کہ کیا کرنا ہے ہم کو کیسے مطلب یہاں پہ رہنا ہے کیا روٹین رکھنی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ خیر کرے باقی پندرہ سو جس کی سیلری ہے پندرہ سو پہ کوئی نہیں ہے اور پندرہ سو کے مطلب یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ فیول کا دیں گے فلان چیز فلان چیز ہمیں بھی سب کچھ دے رہے ہیں فیول بھی دے رہے ہیں گاڑی بھی دی ہوئی ہے چونتی سو ریال ہمیں سیلری دے رہے ہیں پھر بھی ہم جو ہے اتنے پریشان ہیں کہ یار اس سے بھی کوئی بہتر کوئی وہ ہو کیونکہ یہ کام ایسا ہے ٹھیک ہے اور یہاں کے رول بھی آپ کو پتہانے چاہیے ہیں لیسنس جب بنوا ہوگے سب وہ بتائیں گے کیا کرنا ہے کیسے چلنا ہے آپ نے مرسنگل کیسے چلانی ہے اللہ خیر کرے باقی پندرہ سو پہ کوئی نہیں آئے اور آگے کا جو ہے یہ میں اس ہفتے کی پندرہ پندرہ گھنٹے کی شفٹیں اٹھا رہا ہوں صحیح اور تھوڑا ڈیوٹی چنج کیے اب محنت کروں گا دیکھتا ہوں میں کتنے کار پاتا ہوں صحیح اور سب جو ہے ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی اور یہ آپ ذہن میں رکھ کے آنا کہ کتنے آرڈر بندہ کر پاتا ہے اور کیا ہے کیا نہیں اور کیسے کیسے آرڈر آتے ہیں یہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا جیسے میں میں خود بھی تو کروں نا میں بولوں ہاں میں آپ بتانے لگ جوں گے یار اتنے یہاں آرڈر ہے آپ آج میں نے دس کیے کل میں نے نہیں کل میں نے میرے خیال میں سولہ کیے تھے آج دس کیے اس سے پہلے جو بھی دس بار ان دس بار آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوئے جب ہاں پندرہ سے اوپر جہوں تب بولوں گے یار میں پندرہ اس طرح سے کر رہا ہوں اور یہاں یہاں ایسے سے کرو ایسے سے آرڈر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ جو ہے نا احتیاط لازمی کرنی ہوگی اور مہربان ہی کر کے تھوڑا سوچ کیا ہو ایسا نہیں کہ کسی کمپنی میں آکے پھسنے سے بہتر ہے اس سے تو بہتر ہے کوئی اور کمپنی میں مطلب وہاں پاکستان میں ہیں میں نے اور بھی ویڈیو میں بہت سارا بتایا کہ کوئی نے کوئی کام سکھاتے ہیں تین مہینے کا کورس کراتے ہیں کوئی بھی تھوڑا بیسک سکھا کہ اس کے بعد بھیج دیتے ہیں تو آپ ہیلپر پہ بھی آتے ہو تو آپ کو اتنی پندرہ سو دو ہزار تک بھی بچے تو الحمدللہ ڈیڑھ لاکھ تک بن رہی ہے اگر دو ہزار تک بچتی ہے پندرہ سو تک بھی بچے تو ایک لاکھ سے تو اوپر ہے نا اور اس کام میں ابھی شیفٹ سٹارٹ ہو گئی تیس منٹ میں سٹارٹ ہوگی ہم ابھی سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کو بھئی یہ کرنا ہے اچھا یہ یہ چیزیں نا کبھی کبھی ایسا آ رہی ہوتے ہیں نہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے وہ الگ سے تنکے بنے ہوتے ہیں اس کا تو سمجھ نہیں آتا اس کا سمجھ آتا ہے یہ پوائنٹ ہوتے ہیں ان پہ یہ یہ مطام کے پوائنٹ ہے ادھر میں مطام کے پوائنٹ ہیں تو ادھر جیسے اگر اس ٹائپ کا آپ کا ڈیش بورڈ نظر آ رہا ہے تو یہاں یہاں جاؤ گے تو آرڈر ملیں گے یہ خود بتا رہا ہے صحیح تو ابھی سٹارٹ ہوگی ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے رات کو جو ہے تھوڑا آرڈر دور کے دیتے ہیں لیکن رات کو آرڈر ہوتے ہیں ادھر المروہ میں ہو رہا ہے ادھر صفحہ اور ادھر النعیم میں تو میں تو رات میں کام کرتا ہوں تو بھئی دیکھ کے آؤ اور اللہ خیر کرے آپ جنہوں نے ویزے لیے ہوئے ہیں سب کچھ کیا ہوئے بس چپ کر کے آجو زیادہ سوچو مت اور یہاں آکے جو ہے نا جتنا جلدی ہو سکے لیسنس بنواؤ دماغ کھاؤ کمپنی والوں کا ہمیں لیسنس بنواؤ کے دو لیسنس بنواؤ کے دو لیسنس بی بھی ٹائم لگ رہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھ گیا نا کہ ہمیں پندرہ گھنٹے سے اوپر ڈیوٹی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہی کوئی تارگٹ پورا ہوگا وہ بھی تارگٹ اگر پورا کرتے ہو تو پندرہ سو سیلری ہے کہ کیا بچے گا آپ کو کم از کم کم از کم پچی سو سیلری ہونی چاہیے اوپر کہ آپ کو ریہیش بھی وہ دیں وہ بھی بڑی مشکل سے اگر آپ کا ہوتا ہے تو کھانا پینا ہونا چاہیے اس میں وہی پانچ سو تک کھا جاؤ گے تو دو ہزار بچے گی ٹھیک ہے باقی بونس کی ذہن میں نہیں رکھو اپنے آرڈر پورے کر پاؤ گے تو یہی کافی ہے اور جیسے پرانے ہو جاؤ گے تو شاید آنے والے وقت میں لگ نہیں رہا کیونکہ عوام بہت آرہی ہے اس کام میں کہ آپ کے جو ہے نا یہی تارگٹ پورا ہو جائے الحمدللہ اس سے اوپر بونس ہے بیار بڑی مشکل ہے ٹھیک ہے یہ ابھی دیکھو یہ بھی ابھی رکھے ہوئے ہیں اور کچھ آدمی چلے گئے کچھ صبح آئیں گے باقی آپ جو نمبر مانگتے ہو نا یہاں کا ہے کمپنیاں کا یہ یہ وہ جو سعودیا میں ہو چلو وہ تو مانگے اور جو ویزا لے کے آنا چاہ رہے یہ ویزا تھوڑی دیتے ہیں ان کو وہ جیسے کہتے ہیں پکی پکائی ملنی چاہیے ان کو وہ بندے چاہیے ہیں جن کے لیسنس بھی ہوں اور ادھر سعودیا میں ہوں اور یہ ٹرانسفر کرا لے وہ بھی اتنے بندے ہو گئے ہیں کہ اب ان کے نخ رہے ہیں اب یہ کم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کہ بھئی اب جو ہے اتنا بندہ آ گیا ہے تو ان کو کیا اٹنشن ہے برحال یہ آگے بھی دیکھ لینا ہمارا پھر بھی کمپنی میں یہی رولہ رہے گا یہ آگے بھی کریں گے کم کریں گے برحال ابھی تو یہ چپ کر گئے ہیں ساڑھے چار سو اب ہم کو آرڈر کرنا ہی کرنا ہے جو کچھ ہو مرو جیو اس میں نہ تو چھوٹی ہے ٹھیک ہے چھوٹی کرو گے آپ کا نقصان ہے پندرہ آرڈر بڑی مشکل سے کر رہے ہو ایک دن بیمار ہو گئے یا ایک دن چھوٹی کر لی دو دن تین دن بھی میس کی ہے تو پندرہ پندرہ یعنی سولہ ستارہ آرڈر پھر ہر روز کے کہاں کر پائے گا بندہ مشکل ہے بھئی یہاں جدہ میں تو یار ایسا ہو رہا ہے باقی اریاد میں کہہ رہے ہیں وہ لگا لیتے ہیں بیس بیس آرڈر تو ان کا پتہ نہیں ہے ہم تو جدہ میں کر رہے ہیں جدہ میں تو بھئی ہمارا ایک ہی لڑکا ہے وہ بنگلہ کے جو بیس بیس آرڈر مار کے آتا ہے اور اس سے پوچھا ہے جب یہ سب ہم بات کرنے گئے نا تو اس نے ادھر ایسے بلکل وہ ہو کہ بولا کہ مجھے پتہ یا میرے اللہ کو پتہ میں یہ کس طرح سے اور کتنی ڈیوٹی کر رہا ہوں میں مجبور ہوں اتنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اس کے بعد آپ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہو تو اچھا نہیں نہیں اور آپ جو سب کہتے کہ اتنے آرڈر کوئی فاسٹ آئیڈی کوئی فاسٹ آئیڈی نہیں ہے سب کچھ میرے یہ ہسٹری چیک کر رہا میں کام کتنا کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں تو اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہوں ہوگا وہ کرتا بھی ہوگا بہت جو ہے نا اس نے مینج کر کے جو ہے نا یہ ٹائم نکال کے اتنا وہ کرتا ہوگا اس کی بات بھی صحیح ہے چلو خیر بات کی جو ہے دیکھو پھر آگے کہ جو کوئی اپ ڈیٹ ہوگی اس کے معاملے میں انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا آرڈر بھی بتاؤں سب اس کام کے متعلق جو بھی آنا ٹوٹلی علیف سے لے کر یہ تک سب بتاؤں گا میں انشاءاللہ